وحمن الوحیم صدر علی مرتبت اور باب المدانش اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم موضوع گفتگو ہے ماحول اور بچے کی نشو نمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ ارامی ہے کلو مولودن یوندو علا فطرت الاسلام کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور مذہب اسلام حریت آزادی مسافات اور اقل و انصاف کے ماحول کا علم بردار ہے دراصل ماحول ایک تقصال ہے جو بچے کو مخصوص شکل میں ڈھال کر معاشرے کے سکود کر دیتا ہے جرہبِ صدر باشعوقوں میں نسلنا کو شریفانہ اور عادلانہ ماحول مہیا کرتی ہے ایسے ماحول میں پرورش پانے والے بچے شرافت اور مطانت کا پیکر ہوتے ہیں وہ سردار ہو کر بھی قوم کا خادم کہلانا پسند کرتے ہیں پھر بیسی ماحول بچے کو متقبر اور خودغرض بنا دیتا ہے خودغرضانہ اور غلمانہ ماحول میں نشبن ہوا پانے والے بچے غیرت و حمیت سے آری رہ جاتے ہیں اور موقع ملے تو ڈالر لے کر قوم کی قصت و ناموس کو سرعام میگام کر دیتے ہیں نابیر سے نم لیتے ہیں اس قوم کے بچے جو قوم دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں صدرِ درامی قضر باب العلم حضرت علی قرم اللہ اچھاو کا قول ہے کہ معصرِ کفر کے ماحول میں تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ماحول میں باقی نہیں رہتے ظلم کا نمونہ فران تھا مٹ گیا دہشت کا نشان نمرود تھا خرق ہو گیا جہانت کا دائیہ بچہل تھا قصہ پارینہ بن گیا اور پربریت کی داستان رزید تھا لانتی ہو گیا سابعیلِ محترم یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ظالمانہ ماحول بچے کے جوہر کو دبا دیتا ہے غیر متوازن ماحول پربریت کو ہوا دیتا ہے جب اے صدر موجودہ ماحول میں پلنے والے پاکستانی بچے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نام نحاض روشن خیالی کے روپ میں بہجائی کفروں کیوں مل رہا ہے شہرہِ دھوئے سے آلودہ چوہے گنیاں گھتا ہوا بار سے اٹھی کیوں ہیں مقفلس کی گھر میں اندھیریں کیوں ہیں ہر طرف لاکھا رونی کے دیرے کیوں ہیں ملک کا آئین دار دار کیوں ہیں اور انصاف دینے والا چیپ جسٹس ظلم کا شکار کیوں ہیں موزد سامرین والدین کے طور طریقے اساسا کے سلی کے افراد خانہ کی گفتار بڑے بڑے رہنماؤں کا کردار یہ سب مل کر موشے کا محول ترتیب دیتے ہیں مائے اگر بچے کو سج کا درست دے تو بڑے ہو کر عبدالقادر چلانی کہلاتے ہیں میر حسن جیسے ازاد جا کے نقشے پاسے اقبال بنتے ہیں اصول پرستی اور انصاف پسندی گھٹی میں ملے تو قائد عظم بنتے ہیں شاد رشیہ اور اگندہ گھرانوں کے جالانوں سے مشتی بلا انتبرا مز ہو سکتے ہیں کبھی رول اللہ خمینی نہیں مل سکتے اور ملامانہ مواشوں کی کوک سے ننگے ملت ننگے دین میر چافر اور میر سازی تجلم لے سکتے ہیں کبھی دیفو سلطان پیدا نہیں ہو سکتے صدر زیوکار ہر انسان مرکہ ہے جسم اور روح کا صرف جسم کی نشونوہ حیوانیت پیدا کرتی ہے جبکہ روحانی فضا اسے انسانی قدروں سے آرازتہ کرتی ہے حیوانیت کے ماحول میں سے بے کاولی ہٹلر اور حلق وقان جیسے مقرو شخص نکلتے ہیں ڈھوپر ونفضاؤں میں حضرت بلال حیدر کررار اور محمد بن قاسم پروان چرتے ہیں عزیز ساتھیوں آؤ اصول پیہ کر لے کہ ایارانہ وحول کو سچائی اور ایمانتکاری میں بدل دینا ہے نفرت کی زنجیریں جوڑ کر انسان کو محبت کی مالا میں پرونا ہے کانٹوں کی طے ہٹا کر پھولوں کی سیج کو بچھانا ہے فرقہ پرستی کی افرید کو پوری قوت سے کچل دینا ہے روشن خیالی کی بجائے روشن ضبیری کا محول اپنانا ہے مجھے یقین ہے کہ پاکو پاکیزہ محول سے ہی اقبال کے شاہین جنم لیں گے اسی محول سے اصول پرست قائد نکلیں گے اور اسی محول سے قوم کو موسین پاکستان قدیر خان ملیں گے آسوا ہوگا سہر کے نور سے آئیدہ پوش اور صلبت رات کیسی مابع ہو جائے گی وما علینا انلالبلاغ المبین پاکستان پایندہ بار فزائی برد پیدا کر فرشتے تیرین سرت کو اتر سکتے ہیں گر دول سے کتار اندر کتار پی موسین پاکستان موسین پاکستان مہمانانی گرامی اور عزیز نونے حالو السلام علیکم ست شکر اس رفی کائنات کا جس نے مجھے سعادت بخشی اس راستے پردہ اتھانے کی پینہا ہنجس میرونک زمانے کی وہ عبستہ ہے جس سے قومہ کا عروج و اقبال پہ عبستہ ہے جس سے ہر شگر کی بہا میری مراد وہ ماحول ہے انوائرمنٹ ہے جس میں بچے پرمان چڑھ کر قوموں کی تقدیر لگتے ہیں جناب محترم کسی بھی بچے کے نشون ماہ کے لئے مہجا کیا گیا اس کا فتری ماحول اس کی تعمیر سیرت تکمیل شخصیت عزت و شرافت سعادت و نجابت اور پانے عروج کا زامن ہوتا ہے گویا قوموں کے بکڑنی یا سبرنے کا نحصہ اس ماحول پر ہوتا ہے جو وہ اپنے بچوں کو محجا کرتی ہے ماحول کھونوں کا ہو تو خشبو پھیلے ماحول کانٹوں کا ہو تقدورت پھیلے ماحول انٹوں کا ہو تو خشبو پھلے موسیقی